السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خرید سے ہوں گے دوستو میں اپنی ویڈیو کے شروع میں ہمیشہ آپ سب کے لیے یہی دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندستیتہ فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صحت مند اولاد دے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست اہباب آپ کے مسائح اور جو مزدور لوگ ہیں پوری دنیا میں سٹوڈنٹ کارلیجز اور یونیورسٹی میں سب کو انترہ پیئر سمان میں رکھے تو کیسے ہیں آپ بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم تو ہم کہاں کھڑے ہیں آج تو بیگم صاحبہ تو آج بہت خوش ہیں کیونکہ ایک تو بارش آئی کل ہمارے پاس زبردست بارش آئی ہے لیکن میں گھر پر نہیں تھا کیونکہ کل ویڈیو بھی نہیں بنا سکے کیونکہ بیگم صاحبہ کا جو عدالت کا مسئلہ تھا وہ ہمارا جو ہے نا کامیاب ہو گیا ہے تو ایک تو وہ خوشی ہے تو دوسرا پیچھے سے ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا اینٹوں کا تو وہ بھی آگئی تو ان سب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ کا آرڈی کارڈ کا کیا بنا اور یہ اینٹیں کیسے پہنچیں تو سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کر لینا ہے لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو زیادہ سے شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے جو ویوز ہیں وہ بڑھ سکیں اور وارٹ ٹیم بھی زیادہ ہو سکیں بیگم کے چینل کی بھی سپورٹ کرنی ہے اپنے پاک ویلیج روٹین ان کے چینل کا نیم ہے تو لازمی ان کی بھی سپورٹ کریں ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں شاندار آغاز تو میں نے آپ کو بولا کہ بیگم صاحبہ کا جو ایڈی کارڈ کا مسئلہ تھا کال ہم صبح صبح آٹھ بجے ادھر پہنچ گئے تھے دنیا پور تحصیل ہے تو جج صاحب نے آرڈ کر دیا تو پھر ہم نادرہ دفتر میں آئے تو الحمدللہ الحمدللہ بیگم صاحبہ کا جو ایڈی کارڈ کا مسئلہ ہے وہ حال ہو گیا ٹوکن بھی مل گیا وہ ہو گیا ایک بجے ہاں ایک بجے تو ٹوکن بھی مل گیا تو ہم ادھر سے روانہ ہوئے تقریباً میرے گھر سے ادھر 80 کلومیٹر سفر ہے تو راستہ میں بارش شروع ہو گئی پھر کیا پوچھتے ہیں رکتے 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 ہمیں مغرب ہو گئی گھر آتے آتے تو کل ہم بارش کی ویڈیو بھی نہیں بنا سکے آپ کو ہمارے پاس کل بہت بارش ہوئی تو جب ہم گھر واپس آئے تو بارش رک چکی تھی تو بارش سے پہلے پہلے جس انٹو والوں کو میں نے آرڈر کیا تھا تو وہ ایٹیں بھی ڈال گیا تھا ٹرالی کے ساتھ ٹریکٹر کے ساتھ تو بعد میں بارش ہوئی تو ہم نے الحمدللہ یہ آٹھ ہزار ایٹ منگوائی ہے تقریباً اس کی لاغت آئی ہے ترے سٹھ چونسٹھ ہزار میرے کیا میں بنی ہے تو ایٹ بھی اچھی ہے اول قسم کی ایٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئی خوبصورت ہے مجھے پسند آئی تو میں نے اس کا ڈر کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کا بنانا کیا ہے اصل بات تو یہ ہے نا یہ میرا ہینڈ پمپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آگے راستہ ہو گیا جہاں بہنس ہے تو یہ ہینڈ پمپ جو ہے ادھر سے تقریباً چار فٹ جگہ چھوڑ کر یہ سیدھے ہم نے باتروم ادھر بنانے ہیں تقریباً چار اور چار آٹھ فٹ آٹھ فٹ یہ دیوار پوری گرا دینی ہے یہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں دکھائی تھی یہ دیوار یہ ڈینجرس بن چکی تھی تو اس کو گرا کے مٹی اس کی اندر لے کر رہنی ہے تاکہ یہ پورا ہمارا مٹی کا بھی مسئلہ حال ہو جائے جگہ ہونچی ہو جائے تو یہاں سیدھی دیوار لگائیں گے وہ کونے سے لے کر یہ جو جانوروں کا بڑا ہے اس کونے سے لے کر ادھر بھینس تھی کر ادھر ایک چھوٹا سا دور لگائیں گے آنے جانے کے لیے جہاں پر یہ بھینس بندی ہوئی ہے تو پرلی سیڈ پر وہ دیوار ابھی کوچھ اچھی ہے تو ابھی یہ بنالیں بعد میں اللہ فرصت دے گا انشاءاللہ وہ ضرور دے گا تو وہ دیوار بھی بنا لیں گے پہلے میں نے سوچا بیگم صاحبہ سے بھی مشورہ کیا کیونکہ میں بیگم صاحبہ کے مشورہ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ سب سے پہلے یہ فرنٹ والی جو ڈینجریس دیوار ہے خطرہ بنی ہوئی ہے اس کو پہلے گرا کے اندر ڈالو ادھر دیوار لگائیں گے باسروم کا جو ہے یہ ہمیں اشد ضرورت ہے یہ بنائیں گے اس کے علاوہ مجھے بکریوں کا بہت شوک ہے میں نے کہا مجھے ایک باڑا ہی بنا کر دو اب بیگم صاحبہ کو شروع سے بکریوں کا بہت شوک ہے تو یہ جو جگہ بچے گی درمیان میں تقریباً پندرہ فٹ یہ پندرہ فٹ تقریباً جگہ بچے گی وہ باڑے سے لے کر یہاں تک تو یہ بیگم صاحبہ کی بکریوں کے لیے یہ ہم نے چھوٹا سا چپرہ بنانا ہے باڑا بنانا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور بنائیں گے میں نے کہا کہ تیچھے والی دیوار تو بن جائے گی تو درمیان میں ہم نے جائے گا یہ دیوار تو ویسے بھی بن جائے گی یہ سیدھی دیوار جب نیچے تک اس کو بنائیں گے تو ایک دیوار کی بچت ہو جائے گی تو ادھر سے بات روم آ جائیں گے تو سیدھا اوپر جو ہے نا اس کے اوپر ٹی آر اور گارٹر اور ٹیل کا مسئلہ ہے وہ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ بیگم صاحبہ کا باڑا بھی بن جائے گا تو بڑے جانوروں کے لئے تو وہ ہے اور یہ چھوٹے جانوروں کے لئے یہ بن جائے گا تو یہ جگہ ہمیں جو ہے نا زبردست لگی کہ ادھر یہ صحیح رہیں گے یہ چیزیں جو بنائیں کیونکہ ہینڈ پمپی ادھر ہے کل کو اگر ہم سسٹم بناتے ہیں اپنا شمسی تبانائی والا تو جو یہ سورج کی روشنی سے چلنے والا ہوتا ہے اس سے بھی پانی آسانی سے نکال آتا ہے ایک پلیٹ بڑے والی چار سو وارٹ کی آپ لگائیں تو جتنا ڈونکی کا پانی ہوتا ہے اتنا پانی وہ کھینچ لیتی ہے تو یہ ہینڈ پمپی رہے گا وہ بھی بنا لیں گے جانوروں کی ضرورت کے لئے کبھی بادل بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ انٹے جو ہم نے مگوئی ہیں جلدی ان کا کام ہم شروع کرنے والے ہیں تقریبا جیسے ہی یہ موسم تھوڑا صاف ہو جائے گا تو میں نے مستری سے بھی محسم سے بھی میں نے بات کر لی ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ مستری جو ہے وہ بھی اپنا کام کا جدھر ختم کر کے جو میرا جاننے والا ہے اس کو بلائیں گے پھر سٹیپ دار سٹیپ آپ کو دکھائیں گے جو چیز بھی بنے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے ہمارے لیے کہ یہ سارے کام ہمارے ہم جو شروع کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی ہمارے یہ کام انشاءاللہ مکمل کرے گا ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اے باری تعالی ہمارے جو بھی مشکل ہے وہ آسان کر دے آپ لوگوں کا بہت شکریہ دا کر گئے آپ لوگوں نے ہماری ہلپ کی کہ ہم یہاں تک پہنچ اس مقام تک پہنچ چکے کہ اب ہم اپنا کچھ نہ کچھ بنا سکتی ہیں بیگم صاحبہ نے بالکل رائٹ بات بولی کہ آپ کی سپورٹ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ سپورٹ نہ کرتے تو آج اسگر بھائی اسگر بھائی نہ ہوتا کھیتوں میں یا لہور میں یا کدھر ادھر مزدوری کر رہا ہوتا آج اپنے گھر میں اینٹیں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اتنی اینٹیں میں کیسے اٹھا سکتا تھا ایک مزدور آدمی یہ اتنی اینٹیں کیسے اٹھا سکتا تھا وہ گھر کا اخراجات چلائے یا وہ اپنا جو دوسرے کام کاج ہیں تعمیرات کے وہ مکمل کرے تو یہ ناممکن ہوتا ہے ایک مزدور کے لئے جہاں سات آدمی آٹھ آدمی کی فیملی ہو اور ایک اکیلہ آدمی مزدور ہو تو آج مہنگائی کا دور ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے آپ نے ہمارے لئے دعا لازمی کرنی ہے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں تو آپ نے ہماری ویڈیو پول دیکھنی ہے ہماری ویڈیو کو بہت ہی شیئر کیا کریں ہاں ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے ویڈیو بہت اچھے آسکیں تو ہم آگے بھڑ سکیں بلکل صحیح بات بولی بیگم صاحبہ نے تو بعض میرے دوست بولتے ہیں کہ آپ کہیں جاتے ہیں دعوت پر تو اپنی بیٹیوں کو ساتھ کہیں کیوں نہیں لے کر جاتے تو دوستو وہ ویڈیو میں نہیں آتی لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہم کہیں دعوت پر جائیں کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ سائٹ پر موجود ہوتی ہیں لیکن ویڈیو میں ہم انہیں نہیں لے کر آ سکتے یہ ہماری مجبوری ہے تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اب بیگم صاحبہ آپ سے اجازت لیں گی وہ کہتے ہیں آپ زیادہ بولتے ہیں میں یہ آپ اپنی ویڈیو میں آپ ہی بولا کریں میں نے اپنا دوسرا چینل بنائے اس میں میں ہماری ہوگی وہ تو میں نے بات بولی بھی نہیں بیگم صاحبہ کا جو چینل ہے پاک ویلیج روٹین آپ نے لازمی جانا ہے اور ان کی بھرپور سپورٹ کریں تاکہ انکم آپ کہنے جانا کریں میرے ویڈیوار بہت اچھی ہیں میرے ایک باری کہنے پر وہ مجھے بہت سپورٹ کرنے ہیں بالکل وہ آپ کی بات صحیح ہے تو آپ ہی کریں گی ویڈیو کا آج تو دوستو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں مریدوں ہیں آپ کے ساتھ ہیں کوئی دکھ درد آپ کے قریب تر نہ آئے تو اجازت چاہیں گے آپ سے کل نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ